اسلام علیکم دوستوں میں ہوں فرکان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایزی سٹیپس دوستوں اکثر آپ نے انٹرنیٹ پر ایسی ویڈیوز دیکھیں ہوں گی جس میں یہ شو کرائے جاتا ہے کہ میرر میں ایک گھوست ہے یعنی کہ میرر میں ہمارا اکس وہ کام نہیں کر رہا جو ہم کر رہے ہیں تو آج ہم اس ویڈیو میں یہی دیکھیں گے کہ ایسی ویڈیوز کو کیسے کریئٹ کیا جاتا ہے اور اس کی ٹرکس کیا ہیں تو یہ ویڈیو بنانے کے لئے سب سے پہلے میں نے اپنے موبائل کا کیمرہ اون کر کے ایک چیئر پر اس طرح پلیس کیا کہ وہ ہلے جھلے نہیں اس کے بعد میں نے بچی کو سمجھایا کہ کرنا کیا ہے میں نے بچی سے دو ویڈیو شوٹ کروائی ایک ویڈیو میں وہ پیچھے مو کر کر مسکرائی اور دوسری میں میں نے اس کو آڑا مو کر کے اس کو دیکھنے کو کہا دوستوں کیونکہ میں کیمٹیسیا میں ویڈیوز ایڈٹ کرتا ہوں تو یہ ویڈیو میں کیمٹیسیا میں ایڈٹ کروں گا لیکن آپ کو اگر ویڈیو ایڈٹنگ کی ذرا بھی نولیج ہے تو ٹرکس ساری یہی ہوں گی آپ کسی بھی ویڈیو ایڈیٹر میں اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں موبائل سے ویڈیو شوٹ کرنے کے بعد میں نے بنائی ہوئی ویڈیو کو اپنے کیمٹیسیا میں ایمپورٹ کیا ایمپورٹ کرنے کے بعد میں نے ان دونوں ویڈیوز کو الگ الگ کٹ لیا جو میں نے اس سے دو الگ الگ اسٹیپ کروائے تھے دونوں اسٹیپ کو الگ الگ کٹنے کے بعد میں نے ایک کے اوپر ایک رہا اور اوپر والی ویڈیو کو آدھا کر لیا کیونکہ اوپر والی ویڈیو چھوٹی ہے تو میں نے اس ویڈیو کو تھوڑا سلو کر دیا اب میں اس ویڈیو کو چلا کر دیکھتا ہوں پرفیکٹ اس کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ میزر میں واقعی گھوست ہے اب کیونکہ یہ کیمرہ بلکل رکھا ہوا ہے تو یہ اتنا اچھا نہیں لگ رہا تو ہم کو اس میں تھوڑی سی ریالیٹی لانے کے لیے اس کو تھوڑا موووینگ بنانا ہوگا اس کے لیے میں ان کو گروپ بنا لیتا ہوں اس کے بعد یہاں تھوڑی اینیمیشن ڈال دیتے ہیں یہاں دونوں فرم کو ایکسٹینڈ کر لیتے ہیں اب ہم میرر والی پکچر پر گول دائرہ یا ایرو کا نشان بھی دکھا سکتے ہیں یہ شو کرنے کے لیے کہ اس سے لوگوں کا فوکس بنا رہے اس ایرو میں اینیمیشن ڈال دیتے ہیں پرفیکٹ اب یہ ہماری ویڈیو تو پرفیکٹ ہو گئی ہے لیکن اس کے اوپر کوئی ہم ہورر میزک ڈال دیتے ہیں اب یہ ہماری ویڈیو کافی پرفیکٹ بن گئی ہے میں اس ویڈیو کو رینڈر کر لیتا ہوں آپ یہ ویڈیو کسی بھی سوفیئر میں ایڈٹ کر سکتے ہیں تو جس سوفیئر سے آپ ایڈٹ کر رہے ہیں اس کے اوپشن کے حساب سے اس کو آپ رینڈر کر سکتے ہیں اب رینڈر ہونے میں یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا اور رینڈر کرنے کے بعد میں یہ ویڈیو آپ کو ایک بار پلے کر کے دکھاؤں گا تو دوستوں اب آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اس قسم کی ویڈیو کس طریقے سے کریٹ کی جاتی ہیں تو دوستوں یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور اپنی رائے سے ہمیں آگا کرنے کے لیے کمیٹس باکس میں کمیٹس ضرور کیجئے گا فائنالی تھانکس پر واشنگ